اسلام علیکم فرنڈز کیا حال ہے آپ سب کیا امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدلیلہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو پچھلے دنوں جو پاکستان کے دو تین دن حالات رہے ہیں نا یقین کریں اتنا دیل اداست تھا نا کہ پریشانی بھی اتنی تھی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا لیکن شکر الحمدللہ کے حالات کچھ بہتر ہو گئے ہیں اور میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں یہ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے تو میں یہاں زیادہ ریٹیل میں تو نہیں جاؤں گی نہ زیادہ بات کروں گی کیونکہ میرا فیملی چینل ہے اور میں یہاں پہ کوئی پولیٹکس وغیرہ تو نہیں شیئر کروں گی خیر یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی بس اللہ پاک جو ہے پاکستان پہ رحم کرے اور پاکستان کے حالات بہتر کرے پاکستان کے عوام کے لیے جو بہتر ہے اللہ پاک وہ کرے ہم سب کو جو ہے اپنے گھروں میں محفوظ اپنے حفظ و امان میں رکھے خیر یہاں پہ جو ہے میں ناشتہ بنا رہی تھی سب کے لیے ناشتہ وغیرہ بنا کے ریڈی کر لوں گی اور یہ میں اپنے بیٹے کے لیے چھوٹے بیٹے کے لیے بنا رہی ہوں میں اس طرح سے ایک بنا کے اس کو دیتی ہوں کہ نمک میچ ڈال کے تو اس کو سکرمبل ایسے ہی چولے پہ کر کے تو پھر یہ میں اس کو دیتی ہوں آج کل یہ میں اسے صبح ناشتے میں دے رہی ہوں اس کے بعد پھر میں چلی گئی تھی گروسری لینے ڈیلی کی جو میں آپ کو بتاتی ہوں سبزی میں خود لے کے آتی ہوں تو میں وہ لینے چلی گئی تھی اور واپسی پہ پھر میں بیٹے کو چھوٹے بیٹے کو ماما کی طرف چھوڑ کے جاتی کیونکہ گرمی اتنی ہوتی ہے اور چیزیں وغیرہ بھی اٹھانی ہوتی ہیں تو پھر ما شاء اللہ بڑا ہو گیا نا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ماما نے توتے رکھے میں میں ان کے ساتھ کھیل رہا تھا خیر اس کے بعد پھر میں گھر آگئی تھی بچوں کو لے کے گھر آگئی تھی تو اس کے بعد جو چیزیں وغیرہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح میں نکل جاتی ہوں ناشتے کی چیزیں چھوڑ کے کیونکہ اگر یہ میں کام سمیٹھنے لگ جاؤنا پھر بہت دیر ہو جاتی ہے اور دھو بہت تیز ہو جاتی ہے تو پھر جایا نہیں جاتا تو برطن میں نے ابھی ناشتے کے دھوئے نہیں تھے میں نے اس سے پہلے جو چیزیں میں لے کے آئی تھی وہ سب میں نے سمیٹھ دی ہیں اور کوفتے بنانے تھے میں نے تو اس کے لیے جو کیمہ لے کے آئی تھی اس کو میں یہاں رکھ دوں گی تاکہ اچھے سے جو پانی ہے وہ ڈرین ہو جائے اور اس کے علاوہ آگئے آپ کو بڑے مزے کی جو ہے وہ ویڈیو ملے گی کہ میں نے آج پتہ نہیں کیا مجھے جوش چڑھا تھا تو میں نے اپنے بیٹے کی نا ٹینٹ کر دی تھی پہلے بھی کی ہوئی ہے اور جو آپ کو پتہ ہے ہم یہ جو پاکستانی انڈین لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے اس طرح سے بال اتارتے ہیں ٹینٹ کرتے ہیں تو میں خودی گھر میں کر لیتی ہوں میں نے تو اس کی جو فسٹ بال کٹ کرتے ہیں وہ بھی میں نے خودی کیا تھے بیٹی جو ہے میری اس کے بھی میں کر لیتی تھی کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھیجوں باہر بھیجوں کوئی لے جائے اور کوئی لے کے جاتا تھا نہیں لے کے جاتا تھا کبھی اویلیبل نہیں ہوتے تو پھر میں نے خودی کرنا شروع کر دی اور تب سے نہ میں خودی کر رہی ہوں پہلے بھی اس کے فرس ٹائم بھی میں نے ہی کیا تھا اس کے بعد بھی ایک دو دفعہ جب بھی میں نے ٹینٹ کیا نا میں نے خودی کیا تو آج بھی میں نے کہا چلو ابھی کر دیتی ہوں ایت تو گزری گئی ہے اب نیکس جو ہے ایت تک اس کے بال آ جائیں گے کیونکہ بالوں کی اتنی گروت نہیں ہو رہی تھی اور ماشاءاللہ اس ایج میں ہے کہ اب ہائٹ وگرہ بھی نکالے گا سال سے اوپر کا ہو گیا تو میں نے کہا چلے سارا پھر کہتے ہیں کہ بالوں پہ ہی جو ہے سارا آپ کی انرجی وگرہ چلی جاتی ہے تو اس لئے میں نے کہا چلے آج ٹینٹ کر دیتی ہوں تو ایت تک اس کے بال آ جائیں گے خیر یہاں پہ چیزیں وگرہ میں نے سمیٹ لیا جو گروسری لے کے آئی تھی وہ سب میں نے سمیٹ دیا نمک ختم ہو گیا تھا تو وہ میں اس کو دوبارہ سے فیل کر لوں گی یہ مجھے اتنا ایزی لگتا ہے نا یوز کرنا یہ کہ ان کریں تھوڑی سی جگہ لیتا ہے اور سارے سپائسز جو بیسک سپائسز ہیں نا وہ اس میں آ جاتے ہیں تو ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر میں پانی لے لوں گی پانی میں جو ہے اچھا میں نا سیفٹی جو نارمل جسے شیف کرتے ہیں نا اس سیفٹی سے ہی کرتی ہوں میں نے جو نائی جسے اس طرح سے کرتے ہیں نا میں نے اس سے بھی کیا ہے لیکن وہ نا ایزی لی اویلیبل نہیں ہوتا تو یہ سیفٹی تو ایزی لی مارکٹ میں مل جاتی ہے میں پانی بھر لوں گی اس میں میں ریٹال ڈال لوں گی کیونکہ یہ تو مست ہے آپ کو پتہ ہے کہ جرمز وغیرہ ہوتے ہیں اور میرے جو ہلیا ہے نا اس کو پلیز ایکسکیوز کرنا ہے کیونکہ میں نے یہ سب کام کرنے کے بعد نہانا تھا اور بال آپ کو پتہ ہے کہ اوپر سارے آ جاتے ہیں بچوں کے چھوٹے چھوٹے سے بال ہوتے ہیں تو اسی لیے میں نے پہلے ایسی گندے سے کپڑے پہل لیے کہ کپڑے نہ میرے خراب ہوں پھر اس کے بعد میں نے پہلے پانی لگایا کہ میں نے کہا شاید ہو جائے گا پانی لگانے سے لیکن وہ بال بڑے تھے تو ہو ہی نہیں رہا تھا آپ کو پتہ سیفٹی میں چھوٹے چھوٹے بال آتے ہیں تو پھر میں نے اس کو پہلے کینچی سے کٹ کیا میں نے سارے جو اس کے بال تھے چھوٹے چھوٹے کینچی سے وہ کٹ کر لیے تھے اور مجھے اتنی ٹینشن تھی کہ یہ ہلے گا تنگ کرے گا تو میں نے بچوں کو پہلے سے ہی ریڈی کر لیا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کو انٹرٹین کرنا ہے اسے باتیں وغیرہ کرتے رہنا ہے لیکن شکر اللہ کا کروال ہی تھی اس نے بس یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد نہ پھر اس کی برداشت ختم ہو گی تھی اور اس کو تھا کہ اب مجھے چھوڑ دو ظاہر ہے چھوٹا سائے اتنی دیر تو چھوٹے بچے بیٹھتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس نے کوشش کر کے الحمدللہ بیٹھ ہی گیا تھا تو یہاں میں جلدی جلدی سے جو اس کے بال ہے نا لمب لمبے سے بال تھے وہ میں کینچی سے کٹ کر لوں گی اور مجھے یہ کٹ کرتے ہوئے اتنا ڈر لگ رہا تھا نا کہ کہیں ہاتھ نہ مار دیں یا سر نہ ہلا دیں تو پکڑی اور ابھی آ دیکھیں جو میں نے اس کے اوپر کپڑا رکھا اس نے وہ بھی پھینک دیا اور اس کے بعد پھر نا اس کو بال جو میں نے کٹ کیے تھے وہ چپنا شروع ہو گئے تھے خیر بڑی محنت کے بعد جدو جہد کے بعد جو ہے اس کی میں نے پھر تن جو ہے وہ کرنا شروع کی تھی اور میں اسی طرح کرتی ہوں جس دیریکشن میں بال ہوتے ہیں ن میں اسی دیریکشن میں کرتی ہوں آپ میری بیٹی کے بھی بال دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی میں خود ہی کرتی رہی ہوں اس کے تو ماشاء اللہ اتنے لمبے وال تھے جب میں نے اس کی ٹرن کی تھی لاس ٹائم نا تو ابھی جلدی جلدی سے میں یہ سیفٹی کے ساتھ جس روک کے بال ہوں گے نا اسی روک پہ میں کٹ کرتی جاؤں گی چلے جب تک میں یہ کام کریں آپ جلدی سے جائیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم ہے نیو ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں تاکہ آگے مزید آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ میں اس نہ کر سکیں خیر یہاں پہ جو ہے میں جلدی جلدی سے اس کی ٹرن کر لوں گی اچھا میں نے نا یہ پروسس میں چاہتی تو بلکل کٹ کر کے آپ کو لاس بھی دکھا سکتی تھی لیکن کچھ میں نے اپنی میمری کے لیے بھی یہ ویڈیو بنائی تھی اور یہ اسی طرح ہی رہے گی اچھا یہ جب چھوٹا سا تھانا بلکل میرے خالے کچھ منس کئی تھا تب بھی میں نے اس کی کی تھی اور وہ ویڈیو تو بہت ہی کیوٹ ہے وہ ابھی فیلحال میرے پاس اویلیبل نہیں تھی بر جب اویلیبل لوگی میں آپ کو ضرور اس کا بھی کلپ دکھاؤں گی تب تو یہ اتنا چھوٹا سا تھا کہ اپنا سر بھی نہیں سنبھال سکتا تھا اور اب تو بالکل ہاتھ میں نینہ آرہا تھا ارام ارام سے میں کر رہی تھی جہاں جہاں بال تھے ان کو دیکھ کے ان کے رکھ کو اور سیفٹی کی وجہ سے بار بار مجھے اس کو نہ صاف کرنا پڑا تھا دھونا پڑا تھا کیونکہ تھوڑے سے بھی بال ہوتے تھے پھر اس میں پھنس جاتے تھے اور شیونگ مشین میرے پاس نہیں تھی ایک دو پہلے تھی ایک دو میرے ہزبنڈ کے پاس لیکن وہ نہ اب کام نہیں کرتی ہیں تو شیونگ مشین سے بھی نہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے اس سے بھی جلدی جلدی کام ہو جاتا ہے لیکن میں یہی یوز کرتی ہوں مجھے ایزی لگتا ہے فائنلی فائنلی جو ہے اس کی بال ٹینڈ ہو گی تھی اور جب بیٹے نے اس کو دکھایا نا شیشے میں تو اپنے سر کو ہاتھ لگا کے دیکھ رہا تھا کہ کدھر گئے ہیں مطلب اس کو فورن پتہ چل گیا کہ کوئی چیز میرے جو فیس پہ ہے وہ چینج ہے اور اتنا مزے کا لگ رہا تھا نا کہ جب بھی شیشہ دیکھتا تھا نا اپنے سر کو پکڑتا تھا کہ میرے بال گھم ہو گئے ہیں خیر اس کے بعد میں اس کو سلانے آگئی تھی اور یہ نا میں نے نیچے بچوں کے روم میں کپڑا باندھا ہے جھولا بنایا ہے اس کا تو جب مجھے کام فغیرہ کرنے ہوتے ہیں یا مجھے ٹینشن ہوتے ہیں کہ یہ اٹھ جائے گا تو میں نے اس کو یہاں لٹا دیتی ہوں اور یہ جھولا اب تو جب میرا دوسرا بیٹا ہے نا اس کے ٹائم پر یہ باندھا تھا فرس ٹائم اب وہ ما شاء اللہ دس س سال کے ہو گیا اور تب سے اس کے بعد جتنے بھی بچے ہوئے ہیں اسی طرح جھولوں میں آئے ہیں خیر یہاں پہ اب میں بیٹے کو سلانے کے بعد پھر اوپر آگئی تھی اور جلدی جلدی سے جو ہے وہ روم کلین کر لوں گی بیٹ شیٹ بچھا لوں گی اور صفائی ہونے والی تھی کیونکہ جو کام موسٹ امپورٹنٹ تھا وہ میں نے کر لیا اور یہ صفائی والے کام تو آپ کو پتہ ہے کہ سارا دن بھی چلتے رہتے ہیں پھر بھی بچوں والے گھر میں کہیں نہ کہیں سے گن جو ہے وہ آئی جاتا ہے اچھا یہ صفائی تو ہوتی رہ گی خیر اس کے علاوہ میں نے آپ کے ساتھ آج کوفتوں کی بھی ریسپی شیئر کرنی تھی اتنے مزے کے سوفٹ سے بنتے ہیں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی تو انشاءاللہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو یہاں پہ جو ہے صفائی کر لوں گی میں جلدی جلدی سے نیٹ کر لوں گی پہلے دوسرا جھاڑو لگاتی تھی اب میں نے یہ پول جھاڑو منگوایا لیکن یہ کین کریں مجھ سے زیادہ تو بچے لگے ہوتے ہے میرا چھوٹا بیٹا اس کو اٹھا لیتا ہے کیونکہ اس سے بڑا ایزی لگتا ہے یہ اٹھانا نا تو اس کو اٹھا لے گا اور ساتھ ساتھ کام کرتا رہے گا صفائی کرنے کے بعد پھر آج میں نے اوریو کو بھی نہلانا تھا کیونکہ یہ بھی بہت گندہ ہو رہا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بھی صاف تو کرنا ہی پڑتا ہے تو اس کو میں نے نہلا دیا تھا اور یہ اب میرے بالکل پاس نہیں آرہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بس مجھے چھوڑ دو اور بھاگ کے گیا اور خود ہی اپنے آپ کو ص صاف کر رہا تھا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اب یہ بیٹھے گا اور سویا رہے گا اب یہ تقریبا سارا دن نہیں سوئے گا کیونکہ جب دیزن یہ نہاتا ہے ناؤزین یہ بہت سست ہو جاتا ہے خیر اس کے بعد آج گدے سی گھی بھی میں نے نکالنا تھا ملائی دو تین دن کی میں نے نکال کے رکھی ہوئی تھی تو یہ کام بھی کافی دنوں سے پینڈنگ تھا جلدی جلدی سے میں مکھا نکال لوں گی اور بڑا اچھا سموز سا مکھا نکل جاتا ہے تھنڈی ملائی ہونا تو اس سے بڑی جلدی مکھا نکل جاتا ہے ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے میں خیر اسی طرح ہی نکالتی ہوں کہ فریج میں رکھ دوں گی اور جب وہ ملٹ ہو جائے گی بلکل ملائی تو پھر اس کے بعد میں اس کا مکھا نکال لوں گی اور یہاں میں نے بیٹی کو کہا تھا کہ پکڑے اس کو پتیلی کو تو میں اس کو چلا لوں اور ساتھ میں آپ کے لئے کلپ لے لوں کیونکہ پتیلی جو ہے نا وہ ساسا گھومتی جا رہی تھی اور بڑے انجوائے کر رہی تھی کیونکہ یہ میرا ہاتھ تو یہاں دیکھیں مکھا نکل آئے اور یہ دیکھیں کتنا اس کے اندر سے ملک نکلا ہے حالانکہ جب میں ملائی نکالتی ہوں تو میں جتنا اس میں ایکسرا ملک ہوتا ہے نا وہ نکال دیتی ہوں اس کے باوجود دیکھیں اچھا خاصا نکلا اور یہ پیچھے سے اتنا سا بٹر جو ہے نا وہ ریڈی ہوا تھا تو بڑا ایزی ہوتا ہے مکھا دیسی کی نکالنا میں تو خود ہی گھر پر نکالتی ہوں میرے ابو جو ہے وہ خود نکالا کرتے تھے تو ان کو دیکھ دے کے اب میں خود ہی نکال ہوں جب وہ تھے حیات تھے تو میں بار بار مجھے یاد ہے فون کرتی تھی اور پچھر بھیجتی تھی کہ یہ دیکھیں نکل آیا ہے مکھا نکل آیا یہاں بھی نکلنا ہے کیا ہے تو ساتھ ساتھ ان سے میں پوچھتی رہتی تھی تو یہاں پر دیسی کی نکالنے کے چکر میں اچھے خاصے برطن جو ہیں کٹھے ہو گئے تھے کیونکہ کبھی ایک پورٹ میں شفٹ کر رہی تھی کبھی دوسرے پورٹ میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈرین کرنے کے لیے جس بھی میں پورٹ میں ڈالتی تھی نا تو وہ ہاں پہ مکھن اس میں پھس جاتا تھا اور وہ ڈرین ہی نہیں ہوتا تھا تو جلدی جلدی سے یہ برطن بھی دھولوں گی کیونکہ جن برطنوں میں ملائی اور یہ مکھن نکلتا ہے وہ بڑے چکنے سے ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے نہ باقی برطن ہی دھولتے خیال جتنی جل میں میں برطن دھولی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ مکھن جو ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو گیا اور گھی بننا شروع ہو گیا تھا اور جلدی سے یہ تقریباً پانچ سے دس منٹ لگے تھے کیونکہ تھوڑا س تو اس میں بڑی تیز بوائل آتا ہے کہ یہ گرنے کا بہت ڈر ہوتا ہے تو آپ اس سے نہ نظر نہیں ہٹا سکتے ایک دفعہ جب وہ بوائل ختم ہو جاتا ہے اور یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اس کی جھاگ پھر سکون ہو جاتا ہے پھر ٹینشن نہیں ہوتی کہ یہ گرے گا اس کے بعد بچوں کو بھی بھوک لگ گئی تھی تو ان کو میٹھی روٹی کھانی تھی کہہ رہے تھے ہم نے میٹھی روٹی کھانی ہے تو میں ان کے لیے جلدی سے یہاں پہ میٹھی روٹی ریڈی کر لوں گی پہلے میں بی پیڑے کو تھوڑا سا فلیٹ کیا اور اس میں چینی رکھ کے اس کو اچھے سے رول کر کے ایک پیڑا ریڈی کر لیا تھا اور پھر اس کو نارمل جیسے روٹی بناتے ہیں اس طرح سے بنا لوں گی بڑی مزے کی لگتی ہے بعض اوقات میرا بھی دل کر رہا ہونا تو میں اپنے لیے بھی بنا لیتی اور بچوں کی تو یہ ویسی فیورٹ ہوتی ہے آپ کو پتہ بچوں کو تو ویسی شوگر والی چیزیں یا چینی والی چیزیں بہت اٹریک کرتی ہیں اس کے بعد جیسے نارمل ہم روٹی بیل اس طرح سے بیلنے کے بعد اس طرح سے پراتھے کو دونوں سائٹ پر گھی لگا کے بناتے ہیں اسی طرح اس کو بھی گھی لگا لیں گے اور یہ ریڈی ہو جائے گا پھر میں تھک گئی تھی تو یہاں تک میری ویڈیو تھی امید کرتے ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو میں ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ